جائے ہیں دوستو پہلے ایک سمیہ ہوا کرتا تھا جب بھی ہمارا کوئی نادہ رشتہ دار جس کا یو پی میں ٹرانسفر ہوتا تھا تو من میں ایک چنتہ آ ہی جاتی تھی کیونکہ وہاں پہ گنڈا راج اتنا زیادہ تھا پچھلی سرکاروں کے دور میں موہن موہ سے یہ نکل ہی جاتا تھا کہ بھئی دھیان رکھنا ہے ایسے سماج تطور سے دور رہنا اپنے کام پہ دھیان دینا اس طرح کی باتیں موہن نکل جائے کرتے ہیں لیکن آج کے دور کی جب ہم بات کرتے ہیں جس طریقے سے یو پی میں گورنمنٹ نے جس طریقے سے گنڈا گردی کو روکنے کیلئے کام کیا ہے جس طریقے سے سارواجنک طور پر ان کو سزا دی ہے جس طریقے سے پورا کام کاج کو انجام دیا جاتا ہے ویکاس دوبے کے انکاؤنٹر کی ہی بات لیجئے کوئی نہیں جانتا کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تو ان سبھی چیزوں کے کارن جو ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے یہ گینگسٹرز کے من میں وہ ڈر لوگوں کو کافی اچھا لگتا ہے کیونکہ انہی گینگسٹرز نے کافی لمبے عرصے تک لوگوں کو اپنے باہو بل کے نیچے کافی زیادہ دبایا تھا اور اسی چکر میں لوگ جو ہیں ان لوگوں سے نفرت بھی کرتے ہیں اب مکتار انساری کا جو یہ پورا پرکرن سامنے بھی چل رہا ہے اس پرکرن نے کافی چیزیں ہم لوگوں کو دکھائی ہیں اب ماملے بھی کھلنا شروع ہو گئے ہیں اب پوروانچل کے ڈان اور ویدھائیت مکتار انساری کا کافیلہ بدھوار کو صبح قریب ساڑھے چار وزے کڑی سرکشہ کے بیچ باندہ جیل پہنچا مکتار انساری کے اتر ودیش پہنچتے ہی اس پر شکنیا کسنا شروع ہو گیا یوگی سرکار مکتار انساری کی ویدھان سبا کی صدستہ کو ختم کرنے کی کاروائی بھی جلد شروع ہو جکتی ہے اس ماملے پر سنسدیہ کاریبانتی سوریش خانہ نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مکتار انساری کی ویدھان سبا صدستہ ختم کرنے کو لے کر کانونی رائلی جا رہی ہے بتا دیں کئی دنوں تک لگاتا ہے صدستہ کی کاروائی میں شامل نہ ہونے پر صدستہ رد کرنے کا نیم نیم ہے کہ اگر کوئی ویدھان سبا صدستہ ویدھان سبا کی کاروائی میں شامل ہونے سے ساڑھ دن تک انو پھستیت رہتا ہے تو آرٹیکل 190 کے تحت اس کی صدستہ ختم کی جا سکتی اس آرٹیکل 190 کے علاوہ مکتار کے خلاف در جاپراتک معاملوں کو بھی صدستہ ختم کرنے کا ادھار یوپی سرکار بنا سکتی ہے اتر ردیش ویدھان سبا کے ادھاک شیخ ردہ نارائن دکشت نے سری جب اس بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی صدستہ لگتار ساڑھ دن تک انو پھستیت رہتا ہے تو اس کے ویرد ماننی صدستہ کاروائی کر سکتا ہے اگر اس ماملے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے کوئی اچھکا آتی ہے تو اس پر نرنے ہوگا مکتار انساری ساڑھ دن سے زیادہ سے صدن کی کاروائی مہنو بستیت رہا ہے مکتار انساری اب یوپی کی باندہ جیل میں شفٹ کیا جا چکا ہے اتر ردیش پولیس پنجاب کی روپر جیل سے قلیب 900 کلومیٹر کا سفر طائع کرنے کے بعد آج صبح ساڑھے چار بجے باندہ جیل پہنچی جیل پہنچتے ہی مکتار کا میڈیکل ٹیسٹ کیا گیا ستروں سے خبر ملی ہے کہ مکتار انساری جیل میں پہنچنے کے بعد خود چل کر بیرک کے اندر گیا تھا ابھی تک وہ صرف ویلچیئر پر ہی دکھائی دی رہا تھا اس بیج یوگی سرکار کے منتری انیل راجبھر نے مکتار کو لے کر بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ جو لوگ قانون سمجھا کرتے تھے ان کے اترابردیش میں واپسی ہو چکی ہے جس نے جو کیا ہے وہ بھرے گا یہ یوگی جی کی سرکار ہے پچھلے دنوں سپاہ کی سرکار میں لوگ جیل میں فائیو سٹار ہوتل کی طرح سویدھا لیتے تھے مکتار انساری کے پریبار کو ان سے نہ ملنے دیے جانے پر انیل راجبھر نے کہا کہ ان کی سرکشہ اور ان کو کرونا نہ ہو اس کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے جیل پر شہرسن بھی پروٹوکول جاری کیا ہے اس کا بھی پالن کر رہا ہے مکتار کو یوپی کی باندھا جیل لائے جانے پر یوگی سرکار میں جیل منتری جائے کمار سنگھ نے کہا کہ جب سے یوگی آتینا سرکار آئی ہے گنڈے مافیا اور اپرادی بھائیویز ہیں ان کو لگتا ہے کہ یوپی ہمارے کے لئے سرکشت نہیں ہے اپرادیوں میں خوف ہونا ضروری ہے سرکار بھائی مخت سماج کی ستھاپنا کے سنکل کے ساتھ ہی آئی تھی اور اسی چیز کا پالن کرنے کوشش کر رہی ہے لیکن بھائی مخت کی بات ہم لوگ کیوں کرتے ہیں بار بار کہ یہ گینگسر جو ہیں ڈرے ہوئے ہیں اور لوگ جو ہیں بھائی مخت ہیں یہ بات کیوں ہوتی ہے یہ بات اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جب ہم پچھلے اتحاس کے کچھ پنے پلٹیں گے زیادہ پران نہیں ابھی ابھی کہی پلٹیں گے تو ہی آپ کو دیکھ جائے کہ کس طریقے سے کس قدر یہ لوگ بیان بازی کیا کرتے تھے کس طریقے سے لوگوں کو پریشان کیا کرتے تھے سبھی چیزیں اتحاس میں درج رکھی ہوئی ہیں کوئی بھولا نہیں ہے اتہ پردیش کا مافیا ویدھائی مختار انساری یوپی کی باندہ جیل پہنچ گیا کل سو لوگوں کی ٹیموں سے پنجاب کی روپر جل سے یوپی کے باندہ جیلے میں لے گیا سمچار ایجنسی ای ای نائی سے بات کرتے ہوئے افضل جو کی مختار انساری کے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی منشہ صحیح نہیں ہے باندہ جیل میں اسے چائے میں زہر ملا کر دیا گیا تھا ہمیں نیائے پالیکہ میں پورا بھروسہ ہے ہم نے اسے سواست سویدھا مہیا کرانے کے رکرانے کے لیے پوری نے روپس رہایا یہاں چکایاں ڈالی ہوئی ہیں افضل نے کہا کہ مجھے آشا ہے کہ سپریم کورٹ اس بات کو سنشت کرے گا کہ جو لوگ ستہ میں ہیں وہ کسی کو مارے نہیں پبلک ریلی میں بھاچپار آج جہدھیکش نے وکاس زبے کے سمندر میں کہا تھا کہ گاڑی یوپی کے کس بولڈر پر پلٹے گی یہ نہیں بتاؤں گا وہیں ایک منطری نے کہا گاڑی تو پلٹ کر رہے گی مطلب لوگ بھی تو مزاک کتنا اڑا رہا ہے بھائی ایک بھائی کو تو برا لگے گئی انساری آگے بولے کہ یدی وہ منمانے ڈنگ سے کچھ کرتے ہیں تو ایسے تانہ شاہوں کے انت کا سمیہ نکٹ ہے تانہ شاہی ختم کرنے کے لیے بلیدان کی ضرورت ہے یدی ایسا کچھ ہوا تو میں سوچوں گا کہ مکتار تانہ شاہ سرکار کے انت کے لیے بلیدان ہو گیا مطلب اتنے بیکار لوگ ہیں جیون ان کا پورا گنڈائی میں نکل گیا اور ابھی دیکھیں بلیدان کی باتیں کر رہے ہیں بتا دے کہ مکتار انساری کو 900 کلومیٹر رستہ تائے کر کے باندھا جیل لائے گیا ہے اور بہت دلیلوں کے بعد انساری کو باندھا جیل بھیجا گیا وہ ایک حسولی کے کیس میں سال دوزار انیس کے روپر جیل میں بند تھا مکتار کے اوپر یوپی بھر میں باون سے زیادہ کیس ہونے کے باوجود افضل انساری ان کے ساتھ اچھے بڑھتاو اور سبھی چودھاؤں کی اپیل کر رہے ہیں اس کے علاوہ جن یوگی آدھتنات کے کارکال کو آج وہ تانہ شاہی کا بتا رہے ہیں اور اپنے بھائی کے لئے چندہ پرکٹ کر رہے ہیں اس کے لئے سال دوزار انیس میں افضل انساری چوہے شبد کا پریوک کر چکے ہیں چوہے چوہے والی بات کہی تھی بھائی صاحب افضل نے سال دوزار انیس میں دلللنٹاپ کو دی اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ملائیم سنگھ نے صرف پانچ دن کے اندر پانچ دن کے لئے اندر کیا تھا اور یوگی جی بھوئے بھوئے اپنی نے سپریم کورٹ میں جا کر اپنا ڈر جتایا تھا وہیں سوشل میڈیا پر بھی کچھ باپ ماسٹر گینگ والے ایکٹیو ہوئے جنہوں نے سوشل میڈیا پر یہ بتانے ہی کوشش کری کہ کیسے مکتار سوطنترہ سنانیوں کے پریوار سے آتا ہے انڈیا انڈیا مسلم ہسٹری نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ مکتار سمبھو ہے کہ کچھ لوگوں کے لئے ایک ابھیشاف ہو لیکن وہ سوطنترہ سنانیوں کی پریوار سے آتا ہے ٹویٹ میں کہا گیا کہ مکتار انساری کی دادا ڈاکٹر مکتار احمد انساری سوطنترہ سنگرام آندولن کے دوران 1927 میں انڈیا نیشنل کانگریس کے عدیخش تھے اور دادا کے بھائی بھی بڑے حکین تھے معلوم ہو کہ پورو اپراشتری و کانگریس نیتا حامد انساری بھی مکتار کے انساری کی چاچا لگتے ہیں اس کاندانی کنیکشن کے چلتے ہیں مکتار کی کانگریس اور کئی انہ سیاسی دلوں میں ٹھیک ٹھیک جان پہچان اور رتبہ ہے کچھ لوگ جہاں مکتار کے لیے بہاونات پک محول بنانے کے لیے ان بندوں کا پریوک کر رہے تھے وہیں کچھ لوگوں نے ان سبھی کنیکشن کو دیکھ کر اندازہ لگا رہے ہیں کہ پنجاب سرکار نے مکتار کو بچانے کے لیے آخر اتنی لڑائی کیوں لڑی اس طرح کی کچھ باتیں ہیں جو مکتار انساری کو لے کر سامنے آ رہی ہیں بھائی مکتار انساری کا ابھی اپنا ایک بہت برا اتحاس رہا ہے کافی خوفناک اتحاس رہا ہے کئی لوگوں کو پریشان کیا انہوں نے باون معاملے درج ہیں باون معاملے میں مان لیجے بھائی یہ کئی لوگ کہہ رہا ہے کہ جھوٹے معاملے میں فسا دیا باون معاملے تو صحیح ہوں گے دو معاملوں کے لیے تو سزا ملے عام آدمی کے اوپر تو ایک زراسی کمپلین ہو جاتی ہے تو بینہ بچ جاتی ہے جہاں ہم نے اندور کے معاملے میں دیکھا ہی ابھی حال بھی لال میں کہ بھائی وہ بھائی سا ماسک نہیں پہنے تھے کس قدر پولیس نے ان کو پیٹا تو عام آدمی کے لیے تو قانون کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر وارے نیارے ہو جاتے ہیں کس طریقے سے لوگوں کو پریشان کیا اپنے شیطر میں کس طریقے سے اس نے گھنڈا گردی بہوبل کا اپیوگ کرتے ہوئے لوگوں کو پریشان کیا بھائی یہ سب چیزیں بھی تو دیکھیں تھوڑی تو نیتکتا رکھی اپنے اندر بھائی اس نے راج کر لیا اس کو جتنے سال کرنا تھا اب سمائے آیا ہے ختم ہونے کا ان سب چیزیں کو تو ختم ہونے تھی کائے بلے بلے گھوم رہا ہے لیکن نہیں لوگ نہیں سمجھتے بات وہ ہی آ جاتی گھوم پر گئے کہ لوگوں کو چیزیں اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی خیر دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے مقتار انشاری جی باندہ تو پہنچ گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کس طریقے سے کیا چیزیں پرٹتی ہیں امید کرتا ہوں میں جو بات آپ کو اس ویڈیو کی سماندھی ہم سمجھانا چاہتا آپ سمجھ گئے ہوں گے میری سوڈیویں پھر اتنائیں جائے ہم جائے باندہ